مجلس کے آغاز میں حدیث کیسا پڑھی جاتی ہے تاکہ سارا دن مجلس میں وہ برکت وہ محور رہے میں حدیث کیسا پڑھنے لگا ہوں لیکن تقریر کی صورت میں بڑھنے اگر آپ تھوڑا میرا ساتھ دیں گے مجلس کے دو بندوں پہ مجلس کا بڑا وزن ہوتا ہے ایک جو آغاز کریں اور ایک جو اختتام کریں جو شروع کریں اسے بھی چاہیے کہ اچھے طریقے سے شروع کریں اور جو اختتام کریں اسے بھی چاہیے کہ اچھے طریقے سے اختتام کریں ہم انہیں مجلس پہ دلکلی توجہ دی کہ تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں پوری مجلس میں اسی مجلس کے سامنے سنانا چاہوں فریشتہ نے پوچھا یہ چادر کے نیچے کون ہے مالک اس چادر کے نیچے چار عزت والے مرد بھی بیٹھے تھے صرف شہزادی نہیں چار عزت والے مرد بیٹھے تھے چار عزت والے مرد کون بیٹھے تھے اور چاروں ہی اپنے اپنے سردار بیٹھے تھے ایک نبیوں کا سردار ایک ولیوں کا سردار دو جنت کے سردار اتنے سرداروں کے ہوتے ہوئے تو نے بی بی کا نام کیوں لیا اتنے عزت دار مردوں کے ہوتے ہوئے تو نے شہزادی کا نام کیوں لیا تو تعرف نبی کے ذریعے سے کروا دیتا کہہ دم فریشتوں کو محمد ہے محمد کی بیٹی ہے محمد ہے محمد کی بیٹی ہے میں نے پہلے کہا میں نے مجمع کی تدار کو نہیں دیکھا اب آپ نے بھی انصاف کرنا ہے میرے مالک تو نے نبی کا نام لے کے تعرف کو نہیں کروایا فرمایا میں شریعت کی نگاہیں حال کی آئینے میں مستقبل میں قیامت تک کے دندے مولوی دیکھ رہی تھی خدا جانتا تک ہلک و بندوں نے کہنا ہے محمد کی اور بھی بیٹیاں تھی محمد کی اور بھی بیٹیاں تھی اگر نہ کہہ دیتا محمد ہے اور محمد کی بیٹی ہے کل مولوی کہہ دیتے بیٹی تھی لیکن زہرہ نہیں تھی بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی میں ہم فاطمہ تو وہ عبوہ کہہ کے ان کی ستانے بد کر رہا ہو ایک محمد ہے اور ایک ہی زہرہ جوان صرف ایک بہت ہے میرے مالک تو نے عزت بسم اللہ عبادی آگے تو سریف لے ہیں زیند بخشن صفح اضاء کو مولا کی منظور نظر لاکر جناپیر سید محمد علی بخاری صاحب بادشاہ حسین عزت سے حضبخت میں اضافہ فرمائے چادر کے نیچے یہ پنجستن ہیں اور تعرف سیدہ سے توجہ بولی سکتا ہے تعرف کا مرکز صرف اور صرف پاک شہزادی کی ذات پاک بسم اللہ سکر بسم اللہ زحمت کی مادر شہزادی کی ہم فاطمہ تو واہو میرے مالک تو نے تعرف نبی کے نام سے کیوں نہیں کروایا فرمائے آج ہے اہلِ بیت کا تعرف اگر میں نبی کا نام لے لیتا تو نبی کا ہر رشتے دار اہلِ بیت ہو جاتا ہے اگر ہر رشتے دار اہلِ بیت ہو جاتا وہ درود میں آ جاتا جو درود میں آتا وہ نماز میں آ جاتا اور جن بندوں کے نام سے وضو ٹوٹ جائے وہ نماز میں آتے اچھے نہیں لگتے فرمائے آپ میں نے فاطمہ کا نام دے کے تعرف اس لیے کروایا ہے تاکہ میں زمانے کو بتا دو کہ محمد کا رشتے دار اہلِ بیت نہیں زہرہ کے رشتے دار اہلِ بیت ہے شاملِ درود وہ ہے جو اولادِ زہرہ ہے اللہم صل على محمد وعالم منت کروں گا شیعہ ہو اپنے گھروں سے حدیثِ کسا کو نہ جانے دینا حدیثِ کسا جس گھر سے چلی جائے اس گھر سے برکت چلی جاتی بہت پرانی بات نہ بھی کرو قبلہ بخاری صاحب آپ تائید فرمائیں گے پندرہ بیس سال بھی پیچھے چلے گئے ہمارے گھروں میں کوئی مسئیبتیں آتی تھی ہماری ماں موج سے پڑھتی تھی مسئیبت دروازے سے واپس سے لی جاتی اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں گھروں سے ہم نے یہ چیزیں ختم کر دیں جب سے گھروں سے یہ چیزیں ختم کر دیں گھروں سے رحمتیں چلی گئی حدیثِ کسا کو اپنے گھر سے نہ جانے دینا مکسر کی کوشش ہے کہ حدیثِ کسا کو گھروں سے نکال لے گا کیونکہ حدیثِ کسا کو کسیدہ ہے جو اللہ نے پنجدن کا پڑھا اب میں نے اکثر دیکھا اکثر جگہوں پہ مسجدوں میں نماز کے لیے رکھیں یا بارگاہوں میں جائیں یا شبِ جمعہ حدیثِ کسا کی جگہ دعائی کمیل پڑھی جاتی میں دعائی کمیل کا منکر نہیں ہوں دعائی کمیل کا انکار نہیں کرتا لیکن جو بندہ دعائی کمیل کا ترجمہ پڑھا ہے وہ اگلی سطر میں ضرور بولے گا دعائی کمیل علی کی تعلیمات ہیں علی کے حالات نہیں دعائی کمیل میں علی نے گناہگار کو بتایا ہے کہ اللہ سے بات کیسے کرنے کمیل نے پوچھا میرے ملک کوئی بندہ گناہوں میں ڈوبا ہو ڈرتا ہو اللہ کی بارکہ میں نہ جاتا جانا بھی چاہتا ہو ڈر بھی رہا ہو فرمائے ان لفظوں کے ساتھ اسے گلاؤ وہ راضی ہو جائے گا اب مجمع کے چہرے میں پہ رشانی آگئی تو پھر میں ممبری چھوڑ دوں گا اس سطر پہ انصاف کر دی تھی کہ دعائی کمیل میں اور حدیثیں کسام میں یہی فرق ہے دعائی کمیل میں علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے حدیثیں کسام میں اللہ نے بتایا ہے کہ پنجتن سے گفتگو کیسے کرنی ہے یہ اور آسان کروں حدیثیں کسام میں اور دعائی کمیل میں فرق ہے دعائی کمیل میں علی نے بندے کو اللہ تک جانے کا رستہ بتایا حدیثیں کسام میں اللہ نے بندے کو پنجھتن تکانے کا رستہ دیتا ہے حدیثیں کیسا اور ہے دعائی کمیل اور ہے اگلی ستر اور پڑھ دیتا ہوں دعائی کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے میرے گناہ معاف کرتے مجھے پکستے میرے اوپر رحم کرتے مجھے عزام سے بچا دیتا میرے اوپر رحم کرتے مجھے بچا لے مجھے بچا لے مجھے بچا لے دعائی کمیل میں بندہ منتیں کر رہا ہے حدیثِ قصہ میں اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا ہے رحمت بھی لے گیا ہے بشم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی مجلس میں حدیثِ قصہ پڑھی جاتی ہے تمہیں حدیثِ قصہ تقریر کی صورت میں پڑھیں حدیثِ قصہ کو واقعہ نہ سمجھنا قیصہ نہ سمجھنا کہانی نہ سمجھنا حدیثِ قصہ چوبہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس لئے تو معصوم نے کہا بے اولاد ہو پڑھ 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 اولاد ملے گی مکروز ہو کرزہ راب ہو جائے گا بیمار ہو شفیہ ملے گا گھر چاہیے گھر جو مانگو کے اس راز کے سب کے ملے گا اب میں حدیثِ قصہ کے راز پڑھ دیتا ہوں اور بڑی جلدی پڑھ دا حدیثِ قصہ اس صحابی نے روایت کی ہے جس نے پانچ اماموں کی خدمت کی ہے کتنا جلیل القدر صحابی تھا جس نے پہلے محمد کا سلام پانچویں محمد تک پہنچایا اور اس نے شہدادی سے سنا جی حدیثِ قصہ جس نے کروڑوں دفعہ اپنے پڑھئے سنی حدیثِ قصہ کہاں سے شروع ہوئی بی بی کہتی ایک دن نبی میرے گھر آیا ہلکا سا بھی ترجمے میں ہیر پھیر ہو تو ٹوک دینا نبی نے آکے کا زہرہ میں زوف محسوس کر رہا کتن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ماذا اللہ نبی کو سردی لگ رہی تھے یہ نبی بیمار تھے نبوت اور بیماری مذہبِ اہلِ بیعت میں نہیں ہو سکتا مذہبِ اہلِ بیعت میں نبی بیمار نہیں ہو سکتا کیونکہ بیماری آتی ہے جسم پہ کنٹرول نہ رہنا کسی چیز کا بڑھ جانا کسی کا کم ہو جانا اعتدال نہ رہنا اسے بیماری کہتے جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا دوسری وجہ یہ ہے بیماری نقص ہوتی ہے مصہوم میں یہ ہوتا نہیں ہے مذہبِ اہلِ بیعت میں نبی کے سینے کا اپریشن نہیں ہوتا مذہبِ اہلِ بیعت میں نبی کو بخار میں ہزیان نہیں ہوتا مذہبِ آلِ محمد میں نبی بیمار نہیں ہوتا اب مجھ میں صدر سنیے گا اور جتنے صداد بیٹھے دعا دے دیجئے گا نبی نے آکھر یہ نہیں کہا کہ زہرہ میں جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں نبی نے فرمایا زہرہ نبوت کمزوری محسوس کر رہا ہے خود ہی بتایا کہ نبوت کمزوری محسوس کر رہا ہے اور علاج بھی خود بتایا ایتین بلکساکن کے معنی زہرہ مجھے اپنی چادر دے ذمہ دار بندے بیٹھے ہیں سرکار دلیل دیتا ہوں میں جیب سے رمال نکالوں پسینہ صاف کر کے جیب میں رکھ کے فوراں کون محمد علی بخانی صاحب رمال دیجئے گا آپ بولیں گے نہیں سوچیں گے ضرور کہ جب اس کے پاس اپنا تھا آئے 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 اس نے مانگا کیوں جب نبی کے پاس اپنی دو چادریں مجھوڑ تھیں چلے میں بجبے کے لئے احسان کر دے تو کملی والا کہہ رہا ہے زہرہ مجھے چادر دے دے جس کے بدر میں کعبا کی چادر ہے ایک امامے کی چادر ہے دو چادروں کے ہوتے ہوئے وہ زہرہ سے چادر مانگ رہا ہے اور سیدہ نے چادر تفہیر کے پلو کو اٹھایا پوری نبوت کو چادر کے اندر لیا نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں جس کی چادر نبوت کو سکون دے اسے زہرہ کہتے ہیں دروس سارے حضرات ملکے ملند آواز سے ملے اللہم آسوڑے محمد بسم اللہ سرکار بسم اللہ سرکار زہرہ مجھے اپنی چادر اُڑا دے سرکار حدیث ایکی صاحب تقریر کے صورت میں سیدہ مجھے اپنی چادر اُڑا دے سیدہ نے اپنی چادر کے نیچے نبوت کو لیا نبوت آگئے چادر کے نیچے تھوڑی دیر بعد اگلا شہزادہ سہنِ اسمت میں آیا شہزادہ نے سہنِ اسمت میں آتے ہی سونگا کالا انی اشم اندہ کا راہتن تیبہ کاننا راہتن جدی رسول اللہ اما کہیں سے نانے کی خوشبو آ رہے اما مجھے نانا کی خوشبو آ رہے اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا نبوت جب بھی پہچانے جائے خوشبو سے پہچانے جائے یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات بستر پہ علی سل آیا تھا جس میں نبوت سے وہی خوشبو ہے جو جس میں امامت میں ہیں بلکہ یہاں میں اہلِ سنت کتاب کا حوالہ دوں گا علی امامہ و سیاسہ اور ابو الفیدہ دونوں کتابوں میں لکھا ابنِ قلدون نے بھی لکھا شبلِ نمانی نے بھی لکھا جرال الدین سیوتی نے بھی لکھا کہ جب رسالتِ ماب کے ظاہری طور پر دنیا سے جانے کے بعد نبی اور مولا علی کے حقیقی چچا سرکارِ عباس ابنِ عبد المطلب یہ مولا علی کے گھر آئے ہیں انہوں نے مولا علی کے گھر آکے کہا اے علی تیرے گھر میں جو نبی کے تبرکات پڑھے ہیں وہ تبرکات مجھے دیں کیونکہ میں ہوں گھر کا بزرگ ہوں میں ہوں خاندان کا بڑا یہ تبرکات میرے گھر ہونے چاہئے ہیں جب میں دنیا سے جنا جاؤں گا تو اپنے گھر میں آنا مولا امیر المومن نے جنابِ عباس ابنِ عبد المطلب کو بٹھایا اندر گئے تبرکات والا صندوق لاکے جنابِ عباس کے قریب رکھا ان کا امامہ اتارا نبی کا امامہ ان کے سر پہ رکھا نبی کی ابا ان کے جاب دی نبی کی چاتر ان کے دوش پہ رکھے نبی کا اساں ان کے ہاتھ پہ دیا نبی کی نالین ان کے سامر رکھے گا چچا باز اٹھئے کتابِ کہتے ہیں جنابِ عباس ابنِ عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا جنابِ عباس ابنِ عبد المطلب سے اپنی جگہ سے ہیلا بھی نہ گیا کہتے ہیں علی کیا اب حسن کے سر پہ رکھا تو نے میرے اوپر مجھ سے اپنی جگہ سے ہیلا کیوں نہیں جا رہا اتنا کہنا تھا یہ امیر المومن کا حسن میرے قریبا بچمن کا کھیلتا ہوا حسن قریبایا وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا وہی ابا حسن کے جسر پہ ڈالی وہی چادر حسن کے دوش پہ لی حسنِ سہنے اسمد میں چلنا شروع کیا آوازہی زہرہ زرہ حسین کو واہر بھیل حسن سہن میں آئے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا وہی امامہ حسن کے جسر پہ لی حسن نے چلنا شروع کیا علی نے وہی امامہ پہ رکھا وہی امامہ پہ رکھا وہی امامہ پہ رکھا لی علی نے پہلنا شروع کیا جرابِ عباس ابن عبدالبطلہ اپنی جگہ سے اٹھنے مولا علی نے فرمایا چچا باس یہ تبرکات کیوں نہیں لے کے جارے درمائے اس بات پر پریشان نہیں ہو یہ مسئل میں نے نہیں اٹھایا تیرے بھیکٹوں نے کیسے ہیسا لیا میرے شان اس مات پہ ہو کیسے اب آت تجھے بھوری آئی ویسے ہی حسن کا بھوری آئی ویسے ہی حسین کا بھوری آئی فرمایے چچا باس یاد رکھنا یہ نبو امت کا پیچ ہے امامہ کے علاوہ کوئی اٹھا ہی یہ بارِ نبوت یار شروع سوائے امامت کے کے علاوہ کوئی ہے بسم اللہ بسم اللہم اصولے اللہ سیدان امامہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے آخری سطر کہوں گا یہیں تو امامہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے سیدان نے اشارہ کیا حسنہ کریم امامہ اجازت ہے نانا کے قریب جاؤں وہ سامنے نانا نحمل کی ساں چابر کے قریب آئیں اجازت nie نانا اجازت ہے چادر کے نیچے تھوڑی دیرے بعد دوسرا شہدادہ سے ہنے تبییر میں سوال پھر وہی دورایا آ گا آمہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے فرما چادر کے نیچے ہے نانا حسین نے آ کے پھر اجازت نہیں نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں رسول نے اجازت دی حسین چادر کے نیچے پھر امیر المومنین آ گئے فرمایا سیدہ مجھے اپنے ابن ام کی خوشبو آ رہا ہے فرما چادر کے نیچے حسول ساتھ دو بیٹے علیہ چادر کے قریب اجازت مانگی چادر کے نیچے چلے گا اب جملے پہ دعا چاہیے مجھے حسن آئے پوچھا اما نانا کہا ہے حسین آئے پوچھا نانا کہا ہے علیہ پوچھا رسول کہا ہے یہ تین امام آئے انہوں نے زہرہ سے پوچھا رسول کہا ہے یہ تین امام آئے انہوں نے سیدہ سے پوچھا کہ رسول کہاں ہے امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو امام کہتے ہیں ہدایت میں لے کے جانے والے کو جو عمدت کا رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں جو تین اماموں کا نبوت تک پہنچائے اسے شریعت میں زہرہ کے وہ چادر کے لیچے اگلی سطر میں آپ سے دعا کے لیے جملہ کہوں کہ حسین نے بھی آکے اجازت مانگی حسن نے بھی آکے اجازت مانگی یہ جو اجازت مانگ رہے ہیں سر پہ مولوی کے قرآن رکھ کے پوچھنا جب رسول سجدے میں تھے حسین پشت میں آئے تھے حسین نے اجازت مانگی تھی کہ نانا میں تیری پشت پہ آجا علی کعبہ میں آئے جو اجازت مانگی تھی وہاں اجازت مانگ کے حسین نہیں آئے یہاں اجازت مانگ گیا تو پھر مجھے سطر کی اجازت دینا وہاں اجازت نہ مانگنا یہاں اجازت مانگنا اس بات کی دلیل ہے وہ اللہ کی نماز تھی یہ اللہ کا ہجاب ہجاب تحید میں چھپا لیا سیدان بیٹو جس کی چادر کی اتنی عزت تھی وہ نوکر کے دروار میں چار گھنٹے چپ کر کے گھنے بسے مسائب کی دنیاں کا بادشاہ حسین کا ایک عطا کیا ہوا سرکارِ ابل فضل العباس کا نوازہ ہوا نام میرے بھائی تشریف فرمائے جی بھر کے آپ کو مسئیبن تھی صرف دو سطرے پڑھوں گا ابتدائی مجلس ہے میں فضائل پر ممبر چھوڑ دیتا ہوں لیکن آغازِ مجلس ہوا ہے وہ پاک بی بی پرسے میں شریک ہو گئی ہے جو تقریر سننے نہیں آئی وہ صرف پرسہ لینے کے لئے آئی ہے ایک دعا کہوں گا آمین ضرور کہنا میرا اللہ ہر اولاد پہ ماں باپ کو سلامت رکھے اولاد چھوٹی ہو بسم اللہ صلی اللہ بادشاہ امام حسین سید ساجدین کی عزت کے صدقے سے میرے مالک مومن مقصوص کو مکمل صحت اطاف فرمائے اولاد چھوٹی ہو باپ مر جائے ماں اولاد پا لیتے ہیں اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے باپ سے اولاد پا لیتے ہیں پھر رشتہ دار عورتیں آتی ہیں کوئی کہتے ہیں یہ بیٹی مجھے دے دے میں جوان کر کے دے دوں گے بہن کہتے ہیں بھائی مجھے یہ بیٹا دے دے اسے میں پا لیتے ہیں پتہ ہے کہ باپ سے اولاد پا لیتے ہیں یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں صرف تین جماعت دیو ثانی تک علی غریب نہیں رہا تین جماعت دیو ثانی کے دو دن بعد جا کے علی الرسول کی قبر پہ امامہ اتارا امامہ اتار کے علی چیخ ہے مار کے رویاں فرمایا تیرا تین بچاتے بچاتے علی نے اپنا تروازہ جبا لیا ہے تیرا تین بچاتے بچاتے زہرہ زخمی ہو گئی ہے میں تیری قبر بشرف اتنا بھوسنے آیا ہوں جو تو کہتا رہا وہ علی کرتا رہا ہاں مجھے صرف اتنا بہتان میں بیٹیاں چھپ کرواؤں یا بیٹیاں چھپ مسجد میں آتا ہوں میرے حسنین ہوتے ہیں گھر میں جاتا ہوں میری شہزادی ہوتے ہیں تدفین زہرہ کے بعد تدفین سیدہ کے بعد جب علی گھر میں آئے اور علی نے تحجد کی نماز کے لئے مشلہ بچھایا کیا کہنے اسے کہتے ہیں علی دروازہ چلا ہوا ہے چھت گری ہوئی ہے جیسے بیٹی نے شامِ غریبہ پڑھی علی نے تحجد کی نماز کے لئے سموش آئی یہ دن آپ فضہ کی عواز ہے یا علی اجڑ گئے علی کی عواز ہے فضہ زہرہ کی شہادت کے بعد اب کون سی غربت آگئی ہے دبی فضہ دیکھتے ہیں یا علی چراغ روشنگر وہ بے ایک مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے یا علی چراغ روشنگر وہ بے ایک تیری کل سوم سو رہی ہے یا علی وہ دیکھ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے یا علی مجھے تیری غربت کی قسم ہے یعنی پورا گھر چھان مارا ہے مجھے حسین نظر نہیں آ رہا علی کے سر سے عوامہ اتر گیا علی یہ چراغ ہاتھ میں لیا آدھی راد مدینے کی گلیوں میں سب کے وقت علی آوازیں دے رہا ہے حسین تجھے بابا ڈھول رہا ہے حسین تو کہا ہے جب علی چندپکی میں پہنچے علی کے گنیے کی آواز ملند ہوئی حسین ماں کی قبر پہ مور رکھے رو رو کے کیا رہا تھا اماں مجھے نید نہیں آ رہی اماں گھا راجہ اماں تیری زینب ڈر گئی اللہ